یہ بات رکھی تھی کہ بدبختی کی پانچ علامتیں ذکر کی گئی ہیں جس میں پہلی بات القصوت فی القلب دل کا سخت ہو جانا دوسری بات جمود العین آنکھوں کا خوشک ہو جانا اور تیسری بات قلت الحیاء حیاء کا کم ہو جانا اور چوتھی بات والرغبت فی الدنیا دنیا کی خواہش کا بڑھ جانا دنیا کی طلب میں آگے بڑھنا یہ چوتھی بات ناظرین بدبختی کی علامت سے تعبیر کیا گیا ہے اس بات کو بھی کہ انسان دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس وقت ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سماج معاشرے میں اس دور میں ایک قسم کا مقابلہ چل رہا ہے دور لگی ہوئی دنیا حاصل کرنے کی دور ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں ایسا کیا کر جاؤں کہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا مالدار آدمی بن جاؤں یا ایسا کیا کروں کہ قارون کا خزانہ میرے حصے میں آ جائے ہر شخص چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا امیر ہو یا غریب دنیا کے معاملے کو لے کر بہت زیادہ پریشان کہا سختی بدبختی کی بات یہ ہے کہ انسان دنیا کا طلبگار ہو جائے دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو اپنے مقصد حیات کو بھول جائے در حقیقت یہ جو خیال آتا ہے انسان کے ذہن و دماغ میں کہ میں اتنا پیسے والا ہو جاؤں اتنا مال والا ہو جاؤں یہ خیال آتا کہاں سے ہے اس خیال کے پیچھے کس کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے محتاجی سے ڈراتا ہے کہ بھائی اگر تم دیندار بن کر رہو گے کتاب و سنت کو فالو کرو گے اللہ اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلو گے نمازوں کی پابندی کرو گے دین سے جڑے رہو گے تو تمہارے معاشقہ کیا ہوگا بھوکے مر جاؤ گے محتاج ہو جاؤ گے یہ فقر و فاقہ کا ڈر کون دلاتا ہے شیطان الشیطان یعیدکم الفقر شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے پتہ یہ چلا کہ ہم جو اپنے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں یا جو سوچتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو محتاج ہو جاؤں گا زیادہ دین کے پیچھے جاؤں گا تو فقیر ہو جاؤں گا یہ خیال در حقیقت شیطان کی طرف سے دیکھو شیطان انسان کا عزلی دشمن ہے ایک طرف تو یہ شیطان ہمیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے محتاجی سے ڈراتا ہے تو دوسری طرف کیا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ شیطان نے کہا گمراہ کرنے کے لئے سب سے بڑا ذریعہ جو استعمال کروں گا وہ کیا ہوگا لَأُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا پتہ چلا کہ دنیا کی رغبت یا دنیا کی خواہش جو ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتی ہے اس کے پیچھے شیطان کام کر رہا ہے ایک طرف تو مہتاجی سے ڈراتا ہے اور دوسری طرف یہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور گمراہ کرنے کے لئے سب سے بڑا ذریعہ یا حربہ استعمال کروں گا وہ دنیا ہوگی دنیا کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا مزین کر کے بنا کے پیش کروں گا اچھا لگے گا لوگوں کو دنیا کی چمک دمک اس کی رنگینیاں دلفریبیاں اس قدر لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کہ تیرے بندے تیرے نہیں رہیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ یاد رکھنا جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے تو یہاں پر بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہم چاہے غریب ہوں یا امیر سماج و معاشرے میں چاہے غریبی کی زندگی گزارنے والے ہوں یا مالدار طبقے کے لوگ ہوں یہ سب کے سب پریشان سب کے سب دنیا کے لئے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں تو کہا وَالرَغْبَتُ فِي الدُّنِيَا دنیا کی خواہش کا بڑھنا دنیا کی طلب میں آدمی کا آگے نکلنا یہ در حقیقت بدبختی کی علامت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَلَا يَغُرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ کہ لوگوں دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور شیطان کا مکرو فریب تمہیں غافل نہ کر دے پتا یہ چلا کہ شیطان ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے دنیا کی رنگینیاں دنیا کی دل فریبیاں ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہے ناظرین ایک ارام یہ دنیا اگر اس کی رغبت بڑھ جائے انسان اس سے اپنی اگر زندگی کا مقصد بنا لے تو دنیا میں جب آدمی منہمک ہو جاتا ہے یا ہو جاتا ہے اس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہو جاتی ہے جانتے ہیں آپ کہ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اللہ اکبر انسان کفر جیسی محلق بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے کفر کر بیٹھتا ہے اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اس کی کیا دلیل ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورة الكحف میں دو دوستوں کی مثال بیان فرمائی ایک دوست جو تھوڑا مالدار تھا پیسے والا تھا اس کے پاس کافی زمینیں تھی کھیتیاں تھی اور جب بھی پھلوں کا موسم آتا تھا کانا لہو ثمر سب سے زیادہ پھل والا ہو جاتا تھا وہ بہت مالدار تھا قرآن نے کہا کہ وہ شخص جو مالدار تھا اپنی مالداری کے نشے میں چھور ہو کر کے اپنے دوسرے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے مَا أَذُنُّ سَعَتَ قَائِمَ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی آپ غور کرو کتنا بڑا جملہ کہا اس نے مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی کیا مطلب شک میں پڑ گیا ہو اور علماء نے اہلِ علم نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں ایک ہے کفرِ اکبر اور ایک ہے کفرِ اصغر کفرِ اکبر میں اگر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو دارہِ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن اگر کفرِ اصغر میں مبتلا ہوتا ہے اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن کفرِ اصغر انسان کے لیے ذریعہ بنتا ہے کفرِ اکبر تک پہنچنے کا پھر اہلِ علم نے کفرِ اکبر کی پانچ قسمیں ذکر کی ہیں جس میں سے ایک قسم ہے کفرِ شک یعنی ایمانیات کا جو باب ہے اللہ پر ایمان لانا اس کے رسولوں پر ایمان لانا اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا آخرت کے دن پر ایمان لانا اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا اس میں برزخ کی زندگی قیامت جنت جہنم یہ ساری چیزیں شامل ہیں داخل ہیں اس پر یقین کرنا ایمان لانا واجب ہے ضروری ہے فرض ہے اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر جو بات بیان کی گئی قرآن مجید میں وہ شخص دولت کے نشے میں چور ہو کر کے کیا کہتا ہے مَا أَذُنُّ سَعَتَ قَائِمَا مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے پتا یہ چلا کہ پیسے اور دولت اور دنیا کے نشے میں وہ چور ہو کر کے قیامت کا انکار کر بیٹھا فوراً اس کے دوسرے دوست نے جو مال و دولت کے سوار سے تھوڑا کمزور تھا اس نے فوراً کہا اَكَفَرْتَ بِالَّذِي قَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ کیا تو تو ذات کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹے سے پیدا کیا ناظرینِ کرام پتا یہ چلا کہ یہ دنیا کی رغبت دنیا کی خواہش انسان سے کفر کراتی ہے کفر جیسے محلک بیماری میں بھی انسان جاگر گر جاتا ہے اگر وہ دنیا کی تڑپ میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے دوستو اور ساتھیوں والرغبت فی الدنیا دنیا کی خواہش یہ بدبختی کی علامت ہے اور دل جب سخت ہوتا ہے تو یہ سارے معاملات بھی سامنے آتے ہیں کہا یہ بدبختی کی علامت ہے کہ انسان دنیا کے پیشے پڑ جائے دنیا کی خواہش اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے پوری طرح سے اور وہ اپنی آخرت سے غافل ہو جائے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ قومیں تم پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گی صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کہا نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا وہن کیا ہے کہا حب الدنیا و قراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ تمہارے اندر داقل ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگل سے بیان فرمایا کہ دنیا کی محبت تمہارے اندر داقل ہو جائے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کمانا محنت کرنا روپے پیسے کمانے کے لئے غلط ہے شرن نہیں بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے آپ کی دعاوں میں جو دعا کسرس سے ملتی ہے یا اللہ کے نبی کسرس سے جس دعا کا اعتمام کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسانا وفی الاخرہ حسانا وقینا عذاب النار اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی بنا اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ اللہ دنیا کی دولت بھی دے دنیا میں مال و دولت کی فراوانی کر اور ساتھ ہی ساتھ ہماری آخرت بھی اچھی ہو لیکن مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑھ کر کے اپنے ایمان کا سعودہ کرنا اپنے دین کا سعودہ کرنا اپنے مذہب کا سعودہ کرنا یہ درست نہیں ہے اگر ایسا انسان کرتا ہے تو گویا اس روی زمین کا وہ بدبخت انسان ہے جس کو فضل ابن عیاد رحمت اللہ علیہ نے کہا خمس من علامات الشقا کہ پانچ چیزیں بدبختی کی علامت ہیں القصوت فی القلب دل کا سخت ہونا جمود العین آنکھوں کا خشک ہو جانا اور حیاء کا کم ہونا دنیا کی رغبت کا بڑھ جانا یہ بدبختی کی علامت ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دنیا حاصل نہ کرے محنت نہ کرے بلکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے مومن مخلص بندوں کا تذکرہ کیا کہا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ انہیں ان کا بزنس ان کا کاروبار ان کی خرید و فروغ انہیں اللہ کے ذکر سے نماز سے زکاة ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے یہ وہ لوگ ہیں اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن نگاہیں اور دل اُلٹ پلٹ دیے جائیں گے تو پتہ چلا کہ دنیا پیسہ بزنس کاروبار یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے بلکہ یہ ہونا چاہیے لیکن جب اللہ کے ذکر کی بات آ جائے رب کے بندگی کی بات آ جائے نماز روزے کی بات آ جائے صدقہ دو خیرات کی بات آ جائے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے آپ کا بزنس آپ کا کاروبار آپ کو دین سے غافل نہ کریں ناظرین ساتھ ہی ساتھ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ دنیا دولت یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے اگر اچھی چیز ہوتی یا اس کی کوئی حقیقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر دنیا کی حقیقت دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ایک کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نصیب نہیں ہوتا پتا چلا اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے حقیقت نہیں اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگو تم اپنی انگلی سمندر میں ڈالو سمندر میں ڈالنے کے بعد جب تم اپنی انگلی باہر نکالتے ہو تو دیکھو کہ تمہاری انگلی کیا لے کر آئی ہے تمہاری انگلی میں کتنا پانی آیا ہے پانی کا ایک معمولی سا قطرہ تمہارے انگلی میں لگا ہوا ہے تو وہ ایک قطرہ وہ دنیا ہے کیا حقیقت ہے دنیا کی اور پورا سمندر یا آخرت سے تعبیر کیا گیا تو یہ بات ہمیشہ جہن میں رہنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اگر دنیا کی کوئی ویلو یا اس کی اہمیت یا اس کا مقاو مرتبہ کچھ شریعت میں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار بنایا ہوتا بہت زیادہ پیسے دیا ہوتا لیکن سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھئے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں کہاں لیٹے ہوئے ہیں خجور کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں خجور کے چاکیں جو ہوتی ہیں خردری ہوتی ہیں کاٹے دار ہوتی ہیں اس کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں آنا ہوا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اٹھ کر بیٹھ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطحر پر آپ کے مبارک جسم پر نشانات پڑ گئے ہیں چٹائی کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو دبا دبا دیکھا تراش و خراش دیکھی آنکھوں میں آنسو آ گئے رو پڑے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو تمہیں رونا کیوں آ رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرقین وہ کفار جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں زمین میں سرکشی اور فساد مچا رہے ہیں وہ تو قیسر و قسرہ کے محلات میں عیش کی زندگی گسار رہے ہیں لیکن ہمارا نبی جو رحمت للعالمین بن کر آیا ہے اسے زمین پر سونے کے لیے اسے آرام کرنے کے لیے صحیح سے بستری محصر نہیں ہے اس لئے رونا آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فوراں کہا اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں اے عمر کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا آئے اور ہمارے حصے میں آخرت آئے سبحان اللہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی صحابہ کی کس طرف رکھ فیر دیا پتا چلا کہ دنیا دولت اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ محنت کرتے ہو دولت ملتی ہے بول اچھی چیز ہے لیکن یاد رکھنا یہ دولت یہ روپیہ پیسہ اسی وقت آپ کے لیے مستحصن ہوگا یا قابل تعریف ہوگا کہ آپ جب بھی دن اسلام کی خدمت کے لیے ضرورت پڑے آپ اپنے پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو جب بھی ضرورت پڑے مسکینوں کے درمیان محتاجوں کے درمیان تقسیم کرو لوگوں کو کھانا کھلاو محتاجوں ضرورت مندوں کی مدد کرو بے قصوں کا سہارا بنو تو تمہارا مال تمہارے لیے مفید ہوگا ورنہ اگر تم صرف اپنی دولت کو اپنے پاس جمع کر کر کے رکھتے ہو اور اللہ کے راستے میں اللہ کے نادار غریب لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے تو یقیناً کل قیامت کے دن پکڑے جاؤگے گرفت ہوگی تمہاری صحابہ اکرام کی مقدس جماعت عثمان غریب رضی اللہ تعالیٰ کیا یہ مالدار نہیں تھے عبد الرحمار بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے تاجر کیا یہ مالدار نہیں تھے سبحان اللہ بڑی دولت اللہ نے دی تھی ہم اور آپ کیا دولت مند ہیں ہم کیا دولت کی بات کرتے ہیں دولت تو اللہ تعالیٰ نے دی تھی عثمان غریب رضی اللہ تعالیٰ کو کہ گزوِ تبوک کے موقع پر اور کئی مرتبہ جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا اپنا سیکڑ و اونڈوں پر لدہ ہوا ناج غلہ جو تجارت کی غلط سے آیا کرتا تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا گزوِ تبوک کے موقع پر جب فاقہ کشی کا معاملہ تھا صحابہ اکرام پریشان تھے ایسے موقع پر جب مال خرچ کرنے کی باری آئی مال اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے کی بات آئی عثمانِ غنی نے سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے زبان سے دعایا جملہ نکلا آپ نے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جاؤ اے اللہ میں عثمان سے خوش ہوں تو بھی خوش ہو جاؤ یہ عثمانِ غنی ان کی بینیازی ان کی مالداری مشہور ہے کوئی غلط بات یا غلط فہمی ہے کہ یہ مالدار تھے نہیں پیسہ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے مال ہونا کوئی غلط چیز نہیں ہے ہاں اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے اسے کہاں خرچ کرنا ہے یہ ہم کو سوچنا چاہے اسی موقع پر ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی اپنا مال لایا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس بہت دولت تھی میں نے اپنا سارا مال اکٹھا کیا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا آدھا گھر پر رکھا اور آدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر گھر پہ کیا چھوڑے ہو کہ اللہ کے نبی آدھا مال گھر پہ رکھا ہے اور آدھا لے کر آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال لیا پوچھا ابو بکر گھر میں کتنا مال چھوڑا ہے اہل خانہ کے لئے ابو بکر رضی اللہ تعالی نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جتنا تھا سب آپ کے حوالے کر دیا ہوں آپ کے پاس لے آیا ہوں گھر میں میں نے صرف اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا لیکن اللہ اکبر اعتراف کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں ناظرین اے گرامی یہ ساری باتیں جو ہماری ہو رہی ہیں دل کی سختی سے متعلق کہ انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو یہ بدبختی کی علامت ہے آنکھوں کا خوشک ہو جانا حیاء کا کم ہونا اور دنیا کی رغبت دنیا کی خواہش کا بڑھ جانا یہ بدبختی کی علامت ہے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے